ہلو فرنٹس آج بات کریں گے تلسی پلانٹ کے بارے میں کیسے اس کو ہم بیماریوں سے بچا سکتے ہیں کیسے اس کو بوسی بنا سکتے ہیں گھنا بنا سکتے ہیں اور گھر میں کیسے اس کے لیے فرٹیلائزر اور پیسٹی سائیڈ ہم بنا سکتے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اور پریکٹیکل کر کے دیکھیں اس کا رجلٹ بھی دیکھیں گے چلیے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو ہم میں نے پلانٹ لگا رکھے ہیں یہ رام تلسی اور شام تلسی دونوں ایک ہی گملے میں میں نے لگا رکھے ہیں اب یہ دیکھئے یہ سب ہی پلانٹ میرے اوپر کوئی جوڑ جا رہے ہیں بوسی نہیں ہو رہے اس کا ایک ہی قارن ہے یہ جو ان کے سیڈ وغیرہ آئے ہوئے ان کو میں نے کٹ نہیں کیا اور پہلے سب سے پہلے یہ بات جان میں رکھنی ہے جب بھی اس کو ہاتھ لگائیں ہمیشہ ہاتھ دھو کے لگائیں اچھے سے کیونکہ یہ پویتر پلانٹ ہے اور اس کی میڈیشنل ویلیو بھی بہت ہائی رہتی ہے ہر ایک بیماریوں میں اس کا یوز ہوتا ہے تو اس چیز کا دہن رکھیں ہمیشہ ہاتھ دھو کے اس کو لگائیں اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں ایک چیز جو بھی اس کے سیڈ آئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں کٹ کرنا ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے ایک سینٹی میٹر نچے سے ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد میں اس کے کٹنگ پروننگ کرنے کے بعد میں ہمیں اس میں فرٹلائزر ڈالنا ہے سب سے بڑیہ رہتا ہے اس کے لیے ورمی کمپوسٹ یا کوئی بھی کمپوسٹ کا اوڈنگ ہو یا جو بھی آپ نے بنا رکھا ہے پھر میں وہ کمپوسٹ سب سے بڑیہ رہتا ہے اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کمپوسٹ ڈالنے کے بعد ورمی کمپوسٹ ڈالا ہے میں نے اس میں اس کے بعد میں اس میں ہلکی سی گڑھائی کرنی ضروری ہے تاکہ یہ مٹی میں اچھی طرح مل جائے اور ویسے بھی آپ نے کمپوسٹ ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے اس کے دس سے پندرہ دن میں اس کی گڑھائی کرتے رہے نیچے سے یہ دیکھیں اچھے سے اور پانی اس میں جب جھوڑ تو اوپر وڑی لیئر اس کے ایک انچ لیئر آپ دیکھ لیں اس میں بالکل اگر وہ سکت ہو گئی ہے اس میں سوک گئی ہے تب ہی پانی دیں اور اس کو ہمیشہ دھوپ میں رکھیں دھوپ میں کیا ہوگا اس کے پتے خراب نہیں ہوں گے کیڑے وغیرہ نہیں لگیں گے اگر بالکل چھائے میں رکھا ہے تو اس کے پتے خراب ہونے کے چانسز زیادہ رہتا ہے اب یہ دیکھیں اٹھارہ دن کے بعد ہم نے پروننگ کی تھی پہلے اٹھارہ دن پہلے اس کا رجل دیکھیں اور کمپوسٹ ڈالی تھی ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کٹ کیا تھا اس کا کئی برانچی سے اس کے نگلی ہوئی ہیں ہر ایک کے یہ دیکھیں اس پرانٹ کو گروہ کرتے ٹائم ایک چیز دیان رکھیں سوئل کمپوزیشن ایسی لینس اس میں وارٹر ایزلی ڈرین آؤٹ ہو جائے اور جب بھی سیڈ بغیرہ آنے لگیں تو اس میں اس کی پنچنگ کرتے رہیں سن لائٹ میں رکھیں اس کو اور کمپوزٹ کا مہینے ڈیر مینے میں ایک بار ڈالتے رہیں اور کچھ زیادہ ریکوارمنٹ نہیں ہوتی اس کو اور جب بھی اس کی پتیاں وغیرہ خراب ہونے لگیں پانچ ساتھ ہیں تو اس کو آپ توڑ کے نکال دیں اگر زیادہ ہو رہی ہیں تو نیم اوئل کا سپری کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں پہنتیس دن کے بعد اس کی گروہ بلکل بوسی ہو گیا ہے یہ اور نیم اوئل نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا کر سکتے ہیں ایک چمچ میٹا سوڈا لیں ایک چمچ دالچینی پاودر لیں ایک چمچ کپور لیں جو پوزا میں یوز ہوتا ہے ایک چمچ حلدی لیں ان سبھی کو ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد میں اس کی سپری کریں پلانٹ پر اس سے بھی آپ کے جو پتیاں خراب ہو رکھی ہیں پلانٹ کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی پلانٹس میں اگر پتیاں وغیرہ خراب ہو گیا ہیں تو ایپسوم سولٹ کی بھی سپری کی جاتی ہے پر اس پلانٹ میں نہ کریں میں ابھی کبھی نہیں کرتا کیونکہ اس کی پتیوں کا یوز ہم چائے بنانے میں چائے میں بھی ڈالتے ہیں اور کوئی بھی بیماری ہو تو اس میں بھی یوز کرتے ہیں اس کا کھاڑا بنا کے پیتے ہیں اس میں جادہ بیماری آ جائے تو میں کیا کرتا ہوں اس میں گھو مطر کی سپری کرتا ہوں کیوں گھو مطر کی بھی میڈیشنل ویلیو ہے اور یہ ہمارا پلانٹ بھی میڈیشنل پلانٹ ہے یہ دیکھئے گھو مطر میں نے اکٹھا کر رکھا ہے یہ دو سال پرانا ہے میں گھائیں رکھتا ہوں تو گھر میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں کیونکہ اورگینک فارمنگ کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ پانچ سال پرانا ہے ہم اس کا یوز کریں گے اگر کوئی بھی بیماری ہے دولسی پلانٹ میں تو گھو مطر جتنا زیادہ پرانا ہوگا اس کی میڈیشنل ویلیو اتنی زیادہ ہو جائے گی پیسٹی سیڈ اس کا زیادہ افیکٹیو رہے گا یہ دیکھئے اس کو آپ سوئل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کی سپری بھی کر سکتے ہیں اس میں سوئل اپلیکیشن کروں گا اس کی اس کی ماترہ آپ کو ایک لیٹر پانی میں ہینڈڈ ایمل ہی لینی ہے چاہے آپ سپری کریں یا سوئل اپلیکیشن کریں یہ دیکھئے اس میں میں نے پانی ملا لیا ہے اب اس میں ہوگا کیا کیونکہ گو مطر کے اندر کیا ہوتا ہے نائٹروجن ہوتا ہے کلورائیڈ ہوتا ہے سوڈیم پوٹیشیم فاسپویٹس سلفیٹس امونیا ہوتا ہے اچھی ماترہ میں جو پلانٹ کے لیے بہت جلور ہی ہوتا ہے اس کی گروہ اچھی رہتی ہے اس میں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے تلسی پلانٹ کو سردی میں کیسے ہمیں بچا کے رکھنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ بیماریاں ہیں سب سے زیادہ پلانٹ ہمارے سردی میں کراب ہوتا ہے اس کا ڈسکشن ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور واشنگ